بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پندرہ فروری بروز منگل ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج بڑے اہم کیسوں پر سمات ہوئی ہے اور کیسے چیف جسٹس اتر من اللہ صاحب پر درخواست گزار نے جو سابق چیف جسٹس کے خلاف درخواست لے کر آئے تھے اور چیف جسٹس اتر من اللہ صاحب پر عدم اعتماد کی بات کی اور اس پر پھر چف جسٹس اتر من اللہ صاحب نے نہ صرف درخواست خارج کی بلکہ اتر من اللہ صاحب نے اس کی کلاس بھی لگائی اور کہا کہ یہاں آپ کی مرضی کا انصاف نہیں ہے کہ آپ آئیں اور آپ کہیں کہ نہیں یہاں سے انصاف نہیں چاہیے یہاں سے انصاف چاہیے اتر من اللہ صاحب نے کیسے ان کی جو درخواست ہے اس کو ڈسپوز آف کیا اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا رانہ شمیم بیان حلفی کیس میں اہم سماعت ہوئی اٹانی جنرل سا پیش ہوئے رانہ شمیم پیش ہوئے عدالت نے ایک اور حکم جاری کر دیا اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فیصل وابڈا نے اپنی جو ان کے خلاف معاملہ تھا اور ان کے خلاف جو نہلی کا معاملہ تھا اس کو چیلنج کیا اسلامباد ہائی کورٹ میں تاہیات نہلی کو چیلنج کیا اسلامباد ہائی کورٹ میں جو اقرار الحسن جو کہ انکر پرسن ہے ایئر وائی ٹی وی کے جس طریقے سے انہوں نے بہمانہ تشدد کیا ہے ہم اس کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں آپ کو کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اقرار الحسن غیر قانونی کام کر رہا ہے یا وہ اپنے جو ان کے پاس صحافتی لیمیٹیشن ہے وہ اس سے باہر نکل کے کوئی کام کر رہا ہے تو آپ کے پاس فورم موجود ہے اگر ادارے بدماشی شروع کر دیں گے ادارے گھنڈا گردی شروع کر دیں گے تو نظام کون چلائے گا نظام کیسے چلے گا اس طریقے سے جو تشدد کیا گیا ہے اور جس طریقے سے اقرار الحسن بتا رہا ہے کہ اس کو تین گھنٹے تک برہنا کر کے تشدد کرتے رہے اور کرنٹ کے ذریعے تشدد کرتے رہے اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ویڈیوز بھی اور وہ تصاویر بھی اور اس کی جو چہرے پر اس کے جو گردن پر سر پر جو زخم ہیں تو یہ انتہائی یہ اتنے دکھ کی بات ہے کہ کبھی بھی آپ کو جب آپ کا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہوتا ہے جب آپ کا کسی کے ساتھ کوئی ایشو بنتا ہے تو آپ کے پاس صرف ایک ہی ریمیڈی ہے اور وہ قانون کے مطابق ہے غیر قانونی کوئی کام کرے گا وہ ملک کا وزیر آزم ہو وہ ملک کا چیف جسٹس ہو وہ غیر قانونی ہی ہوتا ہے اور یہ آئی بی آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ کیسے بنی تھی اور پھر شریف خاندان نے کیسے اس کو استعمال کیا اور شریف خاندان جیسے پاک فوج کے بارے میں یہ چہتا تھا اور نواز شریف آخری دور میں یہ بات کرتے تھے مجھے ایک ڈاکٹر تیرول قادری کے بات یاد آتی ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جو نواز شریف ہیں جب دوہ در تیرہ چودہ کا دھرنا تھا میرے خیال میں انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ پاک فوج بھی پنجاب پولیس بن جائے اب انہوں نے ہر ادارے کو ایسا بنانے کی کوشش کی پھر آئی بی تو ان کے ہاتھ میں تھا اور اس کو یہ وفا کی دارہ تھا اور انہوں نے اپنی مرضی کے بندے اور اپنی مرضی کے کام لیے اور یہ سارے کام کرواتے رہے اور آج اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں وزیراعظم امران خان نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ ابھی صرف ان پانچ لوگوں کو موطل کیا گیا ان کے خلاف درشتگردی کا مقدمہ ہو انہوں نے جو ظلم کیا ہے اس ظلم پر ان کو جواب دینا ہوگا اور ان کے خلاف کاروائی سخت ہونی چاہیے اب ہم آجاتے ہیں فیصل وافڈا کی نہلی کے خلاف درخواست جو دائر کی تھی نہلی کے خلاف وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی اسلام بدھائی کورڈ نے اور یہ معاملہ بھی جا رہا ہے چیف جسٹس اتر من اللہ صاحب کے پاس اسلام بدھائی کورڈ نے فیصل وافڈا کی جانب سے سکسٹی ٹو ون ایف کے حوالے سے اور جس طریقے سے خاج آصف کی نہلی کا معاملہ تھا کئی ان کے پاس درخواستیں گئیں انہوں نے کہا کہ ہم نے سپریم کورڈ کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے خاج آصف کو نہل قرار دیا وہی فیصلہ جب سپریم کورڈ میں گیا ان کو اہل قرار دے دیا گیا اس وجہ سے اس کے بعد اتر من اللہ صاحب نے ڈس کوالیفیکشن جو تاہیات نہلی ہے اس پر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہوں نے جو پابندی لگا دی تھی اور فیصلے ان کے بڑے اہم سامنے آئے ماضی میں اب انہی کے بعد یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ کل جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا وہ سسپینڈ ہو جائے گا انہوں نے جو چیلنج کی اس میں ان کا یہ کہنا ہے سجاد ایڈوکیٹ صاحب میں وسیم سجاد ایڈوکیٹ صاحب ان کے ذریعے درخواست دیر کی ہے انہوں نے موقف اپنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اہلی کا فیصلہ دینے کا وہ مجاز نہیں تھا سکسٹی ٹو ون ایف کا فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں دے سکتا اس لئے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہے انہوں نے اپنے دلائل میں کہا کہ الیکشن کمیشن کا یہ تاثر غلط ہے کہ آرٹیکل سکسٹی ٹری ون سی کے اطلاق پر آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کا اطلاق ہوگا الیکشن کمیشن کورٹ آف لاؤ نہیں ہے آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت ڈیکلیریشن کے لئے ٹرائل کا ہونا ضروری ہے اور وہ ہے کہ اگر عدالتیں ڈیکلیئر کر دیں کہ کوئی صادق اور امین نہیں رہا تو پھر سکسٹی ٹو ون ایف لگے گا الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنوائے نے کہا کہ سادیہ عباسی کو سپریم کورڑ نے دوری شریعت پر نحل کیا لیکن ان کے خلاف اپنے فیصلے میں آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کا اطلاق نہیں کیا تھا انہوں نے الیکشن کمیشن میں بارہا کہا کہ ناہلی کی درخواست سننا ان کا اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کو بارہا بتایا کہ وہ کورٹ آف لاؤ نہیں ہے جبکہ الیکشن کمیشن کو یہ بھی بتایا کہ انہوں نے جانبوچ کے رہیسا کوئی جھوٹا بیان حلفی نہیں دیا انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو نو فروری دوہزار بائیس کا فیصلہ کلدم قرار دیا جائے اور مجھے انصاف دیا جائے اور مجھے بغیر سنے یہ سارے کا سارا فیصلہ دیا گیا اچھا یہ بڑی لیگل اور ویلڈ گراؤنڈ ہیں ایک تو معاملہ ہے کہ اس کا جو بیان حلفی تھا نہیں تھا وہ تو اب ساری چیزیں سپریم کورٹ میں کھل جائیں گی لیکن یہ حقیقت ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے دارہ اختیار سے تجاوز کیا ہے اور میں امید کرتا ہوں اتر من اللہ صاحب سے کہ وہ ایک ہسٹوریکل ججمنٹ دیں گے الیکشن کمیشن کے خلاف اور ان کے ان جو فیصلے ہیں اس کے حوالے سے اب یہ بھی جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو کال سپریم کورٹ پاکستان کے پی میں جو بلدیاتی الیکشن ہے جو دوسرا مرحلہ تھا اس کے حوالے سے حکم جاری کیا تھا کہ آپ صبحی حکومت کو بھی سنیں اور باقی فریقین کو سننے کے بعد فیصلہ دیں انہوں نے آج یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں انہوں نے چپ کر کے وہ درخواست سن کے فارمیلٹی پوری کر کے وہ درخواست خارج کر دی جس پر پشاور ہائی کورٹ نے کلدم قرار دیا تھا جو نوٹفکیشن اور سپریم کورٹ نے ان کو ہدایت کی دی کہ آپ نے ان کو سننا ہے اور قانون کے مطابق فیصلہ دینا ہے ایک ہی دن میں سن کے اس کو خارج کر دیا چیف الیکشن کمیشنر نے پھر معاملہ آجاتا ہے سابق چیف جسٹس گلزار احمد کی اضافی سیکیورٹی کے حوالے سے جو درخواست دائر کی گئی تھی اور جو درخواست گزار تھے انہوں نے عدالت میں جس طریقے سے کی لینگوڈ استعمال کی وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ خاص ایک مقصد کے لیے گئے تھے درخواست گزار ریاض حنیف راہی عدالت میں پیش ہوئے اور جیسے عدالت میں کیس پر سمات شروع ہوئی چیف جسٹس اتر من اللہ صاحب نے چیف جسٹس نے سمات شروع کی تو حنیف راہی ریاض حنیف راہی نے کہا کہ برائے مہربانی ہمارا کیس دوسرے بینچ کو منتقل کر دیا جائے کیونکہ سابق چیف جسٹس افتخار چودری سے متعلق ایسا ہی کیس جسٹس موسن اختر کیانی نے سنا تھا بہتر ہوگا یہ کیس اس بینچ کے سامنے منتقل کیا جائے یہاں سے پھر جو ہے وہ تب چڑ گئی آنریبل چیف جسٹس ستر من اللہ صاحب کو اور کتنا وہ صبر کرتے یہ کوئی ایک بات میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کا کیس ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے تو ٹرانسفر اپلیکیشن جو ہوتی ہے نا ایک جج کے پاس کیس ہے تو آپ درخواست دیتے ہیں کہ اس کے پاس نہ سنا جائے اس کے پاس سنا جائے یہ آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں نہیں کر سکتے کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے ہاں اگر آپ کا کیس پشاور ہائی کورٹ میں ہے اور جو سڈکشن بنتی ہے لاہور ہائی کورٹ کی تو آپ سپریم کورٹ جائیں گے ٹرانسفر کروانے کے لیے لیکن ایک جج سے ہائی کورٹ کے ایک جج سے دوسرے جج کے اوپر ٹرانسفر کروانا جب تک وہ خود معذرت نہ کرے آپ درخواست دے کے یا صدا کر کے نہیں کروا سکتے اور یہ انہوں نے بڑی بتمیزی کی ہے میں سمجھتا ہوں اور میں اس کی مصمت کرتا ہوں اثر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ کو اپنی مرضی کا فورم نہیں بن سکتا کون سب بینٹ سنے گا یہ عدالت کا اختیار ہے آپ کا اختیار نہیں ہے آپ اپنے اوقات میں رہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی پھر ہماری فائل پڑھ کے آپ فیصلہ کر دیں پھر ہم بیس نہیں کرتے انہوں نے بیس بھی نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ پھر ہماری فائل کو دیکھ کے فیصلہ کریں عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا جو بعد میں عدالت نے ان کو کہا کہ آپ کا متعلقہ فورم یہ نہیں ہے وزارت داخلہ نے اگر کسی کو سیکیورٹی دی ہے تو آپ جا کے ان کو درخواست دیں وزارت داخلہ اس کو دیکھے گی عدالت نے کہا یہ اگزیکٹیو کے معاملات ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری افسر قوام شہری کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے پبلک آفیسر عوام کو جواب دے ہے سیکیورٹی کے خطرے کا انتازہ لگانا اگزیکٹیو آثورٹیز کے دائرہ کار ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس کو اگزیکٹیو نے دیکھنا ہے آپ یہاں درخواستیں اٹھا کر لے آئے ہیں عدالت نے ان کو کہا کہ آپ جائیں اور اگزیکٹیو کے پاس جائیں اور ان کو درخواست دیں وزارت داخلہ کو درخواست دیں فیصلہ میں یہ بھی کہا کہ عدالت توقع کرتی ہے کہ اگزیکٹیو حکام اپنے ذمہ داریوں کو ذہن میں رکھیں گے اور اس طرح کے جو معاملات ہیں اس میں قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہر جو پبلک آفس ہولڈر ہے وہ ایک عام شہری کی طرح ہے اور اس کا بھی وہی حقوق ہیں اور وہی اس کی ذمہ داریاں ہیں جو باقی شہریوں کی ہوتی ہیں مساوی حقوق ہیں اور انتظامی حکام کے فیصلے کو عوامی مفاد اور فلح و بیبود کے کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظامی معاملات کے فیصلے آنے چاہیے ساتھ انہوں نے ان کی درخواست پر وہ جو یہ کرنے آئے تھے کہ اس نوٹفیکیشن کو کل ادم کرا دیا جائے عدالت نے ان کی وہ استعدادہ مسترد کر دی دوسری طرف رانہ شمیم آج عدالت میں پیش ہوئے لیکن رانہ شمیم کے وکیل لطیف آفریدی صاحب بیمار ہو گئے اور وہ آج عدالت میں پیش نہ ہوئے تو جیسے ہی اتر من اللہ صاحب نے کیس پر سمات شروع کی اٹارنی جنرل صاحب جو پروسیکیوٹر ہیں اس کیس کے وہ بھی عدالت میں موجود تھے وہ بھی روسترم پر تشریف لے ہے چیف جسٹس اتر من اللہ نے کہا کہ رانہ شمیم کے وکیل کی بیماری کی درخواست التوا کی درخواست آئی ہے اٹارنی جنرل خالد جوید خان نے کہا کہ ہم ان کی صحت کے لئے دعا کرتے ہیں اٹارنی جنرل نے کہا اٹارنی جنرل صاحب نے گزشتہ سمات کا آرڈر پڑھ کر سنایا اور کہا کہ عدالت نے انہیں اپنے دفاع میں بیان حلفی جمع کروانے کی ہدایت کی تھی عدالت کو کہا کہ انہوں نے ان سے پوچھ لیں کہ آج اپنا یہ بیان حلفی لے کر آئے ہیں یا نہیں ہے تو رانہ شمیم نے استعدا کی کہ جناب میں بیان حلفی تیار کر کے نہیں لائے میرا وکیل بیمار تھا یہ وہ شخص ہے جو خود سابق چیف جج گلکت بلتستان رہا ہے اور یہ وی سی ہے ظلفکار علی بھٹو لاؤ یونیورسٹی کا اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا وکیل بیمار تھا اس وجہ سے مجھ سے بیان حلفی تیار نہیں ہوا عدالت نے رانہ شمیم کے وکیل عبداللطیف آفریدی کی بیماری کے باعث جو درخواست تھی اس کو اس کی درخواست منظور کی جو ان کی التواہ کی درخواست تھی عدالت نے کہا کہ رانہ شمیم کو کہ وہ عدالت میں بیان حلفی جمع کروائیں اور اس کی کوپی اٹانی جنرل صاحب کو بھی فرام کریں اور کہا کہ کیس کی مزید سمات سات مارش کو کریں گے عبداللطیف آفریدی صاحب اگلی تاریخ تک آ جائیں گے عدالت قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی اور یہ اس میں سمری ٹرائل ہے اس میں دو سے تین تاریخوں پر جو ان کا بیان حلفی آئے گا اس کے اوپر جرہ ہوگی اور کام ختم ہو جائے گا اور رانہ شمیم کو سزا ہوگی اور رانہ شمیم کے بیان حلفی میں جب سوال پوچھے جائیں گے جب اٹانی جنرل صاحب اور جب باقی سوالات پوچھے جائیں گے تو یہ سارا معاملہ کھل کر سامنے آ جائے گا کہ یہ جو صحافی ہیں جن صحافیوں کا معاملہ موقع رکھا گیا تھا ان کو کیس سے نکالا نہیں گیا ان کی حد تک فرد جرم کو موقع رکھا گیا ہے اور رانہ شمیم کیس میں اگر اٹانی جنرل صاحب کامیاب ہوتے ہیں وہ چیزیں اگلوانے میں جو اصل فیکٹس ہیں کہ کون لنڈن میں بیٹھ کر یہ سارا پلان کرتا رہا کیسے یہ لنڈن سے خود لیک کیا گیا انصار عباسی کو میر شکیل و رحمان کے حکم پر انصار عباسی نے یہ سارا کچھ کیا مریم نواز کو اس میں کیا کردار ہے یہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں گے تو باقیوں کے خلاف بھی کاروائی ہوگی اب دیکھتے ہیں کہ ساتھ مارش کو کیا ہوتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکزان گھامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار